اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے عید میں اور عمضان میں ہم نے بہت چکن اور مٹن اور میٹ فری ڈشیز بہت ساتھ کھا لی ہیں میں تو سپیشلی بہت تنگ آگی تھی اس لیے میں نے اپنی سونیا کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کوئی دال کی ویجیٹیرین کوئی ڈش جو ہے آپ ہمیں جھڑ پٹسی بنا کے دکھائیں اس کو آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور شام کو جائے میں بھی کھا سکتے ہیں اور بچے بھی بہت اس کو پسند کریں گے تو لیٹس ٹارڈ دو ویڈیو جی سونیا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آپ نے یہ کیا بنائے اور کیسے بنائے یہ ہیں لڈو کھٹے ڈال کے ایک کپ میں نے ماش کی ڈال لی ہے رات کو بھی گو دی تھی تو دو کپ میں نے چنو کی ڈال لی ہے الگ الگ بھی گو کے رات کو تو میں نے رکھ دی اس کے بعد صبح تو میں نے پانی چینج کیا کر کے تو پھر میں نے اس کو گریند کیا اس کے اندر میں نے ڈالا تھوڑا سا ادھرک کا ٹکڑا اور تین چار جوے میں نے ڈالے لیسن کے پھر اس کو میں نے نمک ڈال کے گریند کر لیا گریند کر کے اس کو میں نے نکالا اس طرح کا پاودر بنا لیا پیسٹ بنا لیا اس طرح کا ٹھیک ہے جو ہے مطلب کم سے کم ہم اس کو کتنا بھی گویں اور زیادہ سے زیادہ یعنی کہ رات پوری بھیگا جتنا یہ بھیگے گا اندر سے مزے کے بنیں گے ہوں کو نیچنے کے جب پڑا اس نے ڈال کے kehissہ اس میں drie بے کے ہے تو اس میں لسن ہاں سن السن کھر ہری میرچ ہری میرچ گریند کر لیا پھر میں نے اس کو نکالا باول میں ڈال کے پھر میں نے اس کے اندر یہ جو ہے ایک چمچ میں نے کالی میرچ ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ میں نے دل سنے ی پاودر پاودر ہاں двух چمچ مکس کر دیا نمک آپ نے تیسٹ کے مطابق تھیٹ رکھیں ابھی جو اے اس کو گیلا چمچ کو کر کے جو اے تھوڑا سا نمچ کو مندیز کریں تو یوں چمچ کو گیلا رکھنا ہے چاہیں تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دوں اور جی اس یوں ٹھیک یوں ڈال دینا بلکل گول گول آئل جو ہے ہمارا آلریڈی گرم ہو چکا آئل میں آپ نے لیٹایا جی یہ اس طرح پکرے جائیں گے تاکہ بلکل گول بلکل گول جو ہے وہ ریسٹرانٹ فوڈ اور جنگ پوڈ لائک کرتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ آپ کو وہاں جا کے ملتا ہے وہ کبھی بھی ٹیک اوے میں اور ہوم بلیوی میں نہیں ملتا تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ تر اپنے گھر میں سیٹسل ساپ بنانا کریں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو بہتارے رسپنس کی بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گی ہم بہت زیادہ رسپنس کی بھی خود میرے بچے کو اٹھائے بہت سالات پانچ منٹ ایک سائیڈ پہ پکار لیں پانچ منٹ ہم نے ایک سائیڈ پہ بنانا ہے پانچ منٹ ہم نے اس کو دوسری سائیڈ پہ پانچ منٹ ہم نے اس کو دوسری سائیڈ پہ آگ اتنی رکھنی ہے جتنا کہ یہ جلدی جلدی براؤن الکل وہ میڈیم لو پہ رکھنا ہے میڈیم لو پہ رکھنا ہے تاکہ وہ اندر سے سخت بنے اور اوپر سے یہ کافی کرسپی بھی ہوگا اچھا جیس کے ساتھ ہم آپ کو اس کی ٹاپنگ بھی بتا رہتے ہیں جی آپ بتائیں اس کی ٹاپنگ کیسے کرنی ہے یہ اس کے اندر جو ہے میں نے ایک گٹھی دنیا یہ ہری چٹنی ہے ایک گٹھی ڈالی ہے دنیا کی اور آدھی گٹھی دنیا کی یہ ہے تو اس کے اندر میں نے ایک چمیٹ ڈالیا ہے اناتا اور آدھا چمیٹ ڈالیا ہے دو جب یہ میں نے لسن کے ڈالے ہیں تو اس کو درائن کر لیے ہیں یہ ہری چٹنی بنائی ہے پانچ ہری مرچے ڈالی ہے سپائسی والی تو یہ بڑی مزے کی چٹنی بنائی ہے جی وہ تو شکل سے ہی لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ نے چٹنی یہ میں نے دنیا تھوڑا سا اور ہری مرچ اور تھوڑی سی بانگو بی اور پیاز یہ میں نے ساتھ کیا ہے کیونکہ ابھی تو اس کا مولی کی وہ نہیں ہے موسم نہیں ہے تو اس میں مولی ڈالتے ہیں اچھا یہ جو چٹنی ہے یہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بڑی مزے کی بنتی ہے یہ چٹنی ابھی ہمارے پاس نہیں بنی رہی تو اس لیے یہ نیشنل کی چٹنی ابھی ہمارے پاس یہ پڑی تھی اس لیے پھر ہم نے یہ نہیں بنائی اور ساتھ میں دہیں ساتھ میں دیں گے اور املی کا رات کو املی بھی گو کے سبو اس کو پکا کے تو اس کا کھٹا بھی بنتا ہے مزے کا اس کے اندر نمک پرچ جب نیکس بنائیں گے پھر دوبارہ کھٹے کے ساتھ بنائیں گے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا کھٹائی سے تھوڑی سی الگزی ہے مجھے وائٹمین ٹی ہو یا کھٹائی ہو جو بھی ہندی یا آلو اکھارا اچھی چیزے میں کھالوں پھر دیکھیں بھی ان کا بڑے مزے کا کلر آگیا ہے پانچ نم پکری ہم نے ان کو بنایا ہے میڈیم لو پہ آپ نے آنچ چولے کا جو ہے فلائم آپ نے تیز نہیں دکھتا ہے یہ بہت یونیک ڈش نہیں لیکن یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے آپ پلیز یہ ریسپی ٹرائے کریں اور جب آپ اس کو ٹرائے کر کے کھائیں گے تو آپ کو بہت انجوائے کریں گے اسپیشلی یہ سناکس میں شام کی چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزیدار ہی ہے اس لیے میں نے آج سونیا کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یہ بنا کے یہ ریسپی تو دکھائیں بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ ڈائیٹ کونشیس ہوئے ہیں سپرائیٹ چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کا آلٹرنیٹ آکشن بھی ہے وہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گی اس کو پوش کرتے ہیں بنانا تاکہ یہ اندر سے پھر وہ سکڑ نہ جائے سکڑ نہ جائے یہ جی اندر سے بہت جوسی جوسی ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ یہ اندر سے جو ہے وہ ڈرائے ہو اوپر سے کسٹی ہوتا ہے اور اندر سے سوافٹ اور جوسی ہوتا ہے اس کو اپنے ڈرائے نہیں رکھنا ہونے لینا یہ دیکھیں یہ تپیبان آل موسٹ ابھی دن ہی ہے تپیبان ایک منٹ اور ہوگا دیکھیں وہ سونیاں ایسے کر رہی ہیں تو وہ اتنا سوفٹ ہے کہ وہ یہ جو چنٹا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو اس کے سوفٹ ہے بہت اندر سے گرمیاں بھی بہت زور اور شور سے ہو رہی ہیں بہت زور سے ہوتا ہے اور کل باری سوٹی پھر بھی گرمی دکھا رہی ہے کہ میں آنے والی ہوں اور مائی جانے والا اور یون آنے والا ہے جو بہت گریم ہے جو راہ ٹھنڈی ہوتا ہے یہ بہت زور سے ہوتا ہے جو راہ ٹھنڈی ہوتا ہے اب جی ہم ان کو نکال لیں گے کیونکہ یہ دن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم ان کو نکال لیں گے ہم ان کو بھی شعور کرنے والے ہیں یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں اور مجھے کومنٹ باپس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی دیں ڈیگerschخت عصے پر ڈ Changi ڈ مجھے والے ڈلے باب ڈ کر ڈ کر ڈلے ڈ sollte پہلے جی اس کے اوپر ایسے آپ نے یوگرٹ سپیڈ کرنا ہے اس کے بعد وہی جو کلین چٹنی جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد ایسے اس کے اوپر وہی پیاز اور تھنیا اور کیبچ جو بات ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ ہماری ایملی کی چٹنی ایملی کا ساس وہ ہم نے آپ کو دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ ہماری فائنل لک ہے اس ٹیش کی ہم احسے کرتے ہیں کہ اس ٹیش میں ساتھ کرتے ہیں داکہ آپ کو کلر بتا چلیں یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وائٹ کلر گرین کلر اور ایملی کی چٹنی اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایسے بھی کر کے دکھا دیکھیں آپ دیکھیں کہ کتنا سوفٹ بنا ہے میں لیے گرم گرم امیر ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت لائک آپ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو لائک کریں تو اس کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دکھائیں ہوگی جی افنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ